موسیقی 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 کے بارے میں اگر میں بتاتی چلوں آپ کو تو بابر آزم جو ہے ورلڈ ٹاپ رینکنگ میں تی ٹوینٹی کے بیسٹ پلیئر بھی بیٹسمن بھی رہ چکے ہیں آصف علی ایک ایسا نام جو ابھی تک کوئی قابل تاری پرفارمنس دو نہیں دے سکے پر پھر بھی وہ گوگل پر فورت موس سرش پرسن رہے ہیں سو فورت پہ ہیں جی آصف علی ادنان سمی خان جو کہ پاکستان میں تو نہیں ہے پاکستان تو کب کا چھوٹ چکے مگر پھر بھی ٹرینڈنگ میں وہ نمبر پانچ پر ہے پاکستان کی سرش گوگل کی لسٹ میں ہے نمبر پانچ پر اس ساتھ ادنان سمی خان کو کافی ٹرول کیا گیا ہے آئیس آئے کے ایجنٹ کا کہا گیا انہیں اور کافی بولا گیا کہ وہ پاکستان کے لیے سیکریٹلی کام کر رہے ہیں جی دوستو بولیوٹ کی اداکارہ سارا علی خان ہے جی اس لسٹ میں نمبر چھے پر سارا علی خان جو ہیں بسیگلی ڈاٹر ہے جی سیف علی خان اور امرتہ سنگھ کی اور ان کی مووی جو ہے سمبا جو ہے کافی مشہور گئی تھی اور کافی دیکھی گئی تھی اس سال کرکٹر محمد آمیر نے ریٹائیمنٹ آناؤنس کی تھی اور اس کے بعد جو ہے ان کے فینز ان سے کافی ناخوش نظر آئے تھے اور اس کے بعد کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں باتیں بھی ہوئی تھی تو دوستو محمد آمیر جو ہے وہ اس لسٹ میں ہے نمبر سیون پر بڑی سٹرین پر ماہرہ خان کے ساتھ فلم سپر سٹار میں ڈیبیو کرنے والی اور ٹراما سر اہدے وفا میں دعا کا کردار کرنے والی علیزے شاہ ہیں اس لسٹ پر نمبر ایٹھ پہ جی دوستو علیزے شاہ ہیں اس سال نمبر آٹھ پہ گوگل میں سرچ کیے جانے والا نمبر آٹھ پہ جو اگر نام پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو وہ علیزے شاہ کا ہے جی دوستو اس لسٹ پہ نمبر ناؤں پہ ہیں انڈین پائلٹ ابھی نندن اور ان کے کمیند چائے کے بارے میں تو جادی ہوں گے آپ کو مشہور نیوز اینکر مدیا نقوی بھی ہیں اس فیرس میں دسویں نمبر پہ دوستو مدیا نقوی کی شادی ایمکیو ایم کے فیصل سبزباری سے ہوئی تھی اسی سال اور اگر بات کریں گوگل پہ اس سال کے تین مشہور ڈرامو کی دوستو تو ان ڈرامو میں ہے میرے پاس تم ہو اہدے وفا اور سنو چندہ آپ لوگ بتائیں آپ کا فیورٹ ڈراما کون سے اور آپ کو اس فیرس میں کون کون سے لوگ اس قابل لگ رہے ہیں کہ ان کو سرچ کیا گیا ہوگا this was today's news and I hope آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اور پھر ملتے ہیں کسی اگلی خبر کے ساتھ تب تک لیے اپنا دھیج سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات